بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all viewers جیسے کہ آپ کو پتا ہے recently خوزدار میں شہید سکندر یونیورسٹی کو لے کے کچھ matters یا کوئی issue بن گیا ہے میں تو صرف اتنا کہوں گی میرا message اتنا ہے کہ student اور youth ان کے مجھے messages آ رہے ہیں کچھ messages ہوتے ہیں ان میں کچھ بچے جو ہیں وہ مجھ سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی statement یا بیان کیوں نہیں آیا اس کو regarding لے کے politically میں بالکل بات نہیں کروں گی اور as a educationalist اور سماجی کارکون ان بچوں کی وجہ سے یہ statement میں دے رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک loss ہے کسی بھی ملک کو بنانے میں teacher اور institute جو ہوتے ہیں they are the real backbones constitution law اور order کے بعد یہی ادارے ہوتے ہیں جو بناتے ہیں اور میرے خیال میں ریاست کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ہے آپ اپنے عوام کو education اور health best facilities دیں تو اس چیز کو لے کے میری کوئی اتنی بڑی حیثیت یا اوقات نہیں ہیں کہ میں بہت بڑے دعوے کروں بٹ مجھے انفیکٹ ایک statement کا لکھ بچے کا آیا تھا جس میں کوئی انہوں نے بتایا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے اس کے against اور آپ بھی اس کا حصہ بنیں تو especially for youth کہ it is admitted by me کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا جب آپ اپنے عوام کو education اور health سے دور رکھیں گے تو وہاں پر آپ کو پھر development تو میرے خیال میں نظر نہیں آئے گی اور اس میں یہ ہے کہ جتنا نقصان ہے وہ آپ کے nation کا ہے آپ کے future کا ہے میری اتنی request ہے خدارہ آپ کے تمام selected لوگوں سے administration سے cm صاحب سے jam صاحب سے especially اس چیز کو آپ جو ہے polite نہ لیں آپ یہاں آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ table talk کرتے ہیں دیکھیں تمام معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ روڑوں پر نکل کے ہم نے solve نہیں کرنے یہ بچے آپ کی ہیں کل انہوں نے army میں جانا ہے کل انہوں نے medical میں جانا ہے کل انہوں نے national international level پر جانا ہے خوزدار is the point which is not i think آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ خوزدار کے students کا فائدہ ہے خوزدار ایسا area ہے جغرافیائی لحاظ سے آپ دیکھیں آپ کا نال آپ کے وڑ کے بچے زیدی ساسول باغبانہ انتہائی intelligent students ہیں وہ سب آپ کے یہاں آتے ہیں ان کا main جو origin ہے وہ خوزدار ہے جب آپ university کو اہمیت نہیں دیں گے اس کو آپ ختم کر دیں گے یہ بچے financially afford نہیں کر سکتے یہ بچے آپ کے private exams دینے کو اٹھا جاتے ہیں یہ ضلیل و خوار ہو جاتے ہیں ان بچوں میں especially females کا کیا قصور ہے وہ بچیاں جو یہاں اتنی active ہیں پڑھ سکتی ہیں یہاں آ سکتی ہیں وہ کوہٹا یا کراچی afford نہیں کر سکتے ہیں یہ میں سی ایم ساپ کو میرا ایک message ہے second تمام نواب اور سرداروں سے ایک request ہے کہ اس وقت آپ جب قوم کی بات کرتے ہیں nation کی بات کرتے ہیں and i think تو اس وقت آپ کے لیے most important factor جو ہے وہ youth کے لیے education ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ بول دیں کوئی ایک نواب اور سردار کہ میں اپنا گھر یا قلعہ ایک حصہ دے دیتا ہوں ادھر آکے university کھولیں تو میں ہماری سانی وہاں daily آکے free of caste پڑھاؤں گی یہ میرا آپ سے ایک promise ہے باقی دیکھیں خدا رہا it's a request on behalf of all students on behalf of all mothers میں army chief cm pm تمام نوابوں کو سرداروں کو سماجی کارکن آپ سب کو request کرتی ہوں please finance کو لے کے tenders کو لے کے budget کو لے کے buildings کو لے کے اپنے لوگوں کے health اور education کے ساتھ کھلوار نہ کریں یہ آپ کے بچے ہیں یقین جانے یہ کوئی بچہ یہ نہ کہیں یہ ہمارا نہیں ہے جب election کا time ہوتا ہے یہی بچے آپ کے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ hospital میں جاتے ہیں انہی بچوں نے ہی آپ کو treat کرنا ہے جب آپ ان بچوں کو محروم رکھیں گے ان بچوں نے پھر کیا کرنا ہے یہ آگے کہاں جائیں آپ مجھے بتائیں کیا کوئی financially اتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو کراچی یا کوئیٹا بھیجے recently جو آپ کا harassment کا آپ اس کو ایک case بولنے ہیں آپ اس کو rumor بولنے جو بلستان میں ہوا اس کے بعد ہمارے دیکھیں علاقہ ہی لحاظ پہ tribal level پہ بچیاں وہاں move کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں یاد رکھئے گا اس issue پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی but that institute یہ آپ اس کو صرف خوزدار کیلئے نہیں بول سکتے ہیں it belongs to the all students and their future who are coming from word who are coming from zidhi who are coming from nal saasol باغبانہ آپ ایک جگہ کو cover نہیں کر رہے ہیں آپ نے ایک پورے native ایک ruler area کو آپ cover کر رہے ہیں اس کے لئے میں request کر رہی ہوں اور انتہائی شکر گزاروں again خوزدار press club کے اپنے تمام صحافی بھائیوں کا جنہوں نے مجھے time دیا اور اس youth کے لئے جو مجھ سے ناراض ہیں اور ان کو میں یہی request کروں گی کہ جھگڑے اور aggressive سے آپ کے problems ہل نہیں ہونے ہے come to the table talk cm صاحب کو چاہیے وہ خود آکے student سے ملیں ان کے وفد سے ملیں ان کے problems پوچھیں اور ان کو خود solve کرنے کی کوشش کریں and once again please please اس میں کہتا ہوں اس institute کو اس تعلیمی گھر کو tender اور مفادات کی نظر نہ کریں thank you so much